عوام کا سمندر شیر افضل مروت کے بیچے بلکل نہیں ہے شیر افضل کے پاس صرف ٹک ٹاک کا سمندر ہے چور کی طرح ایک اچتکے کی طرح اس کو پولیس نے گسیڈ کر لے کے گئے وہاں پہ ٹوٹل آٹھ یا دس وقلہ موجود تھے اور ایکشن مارنے کے لیے ویڈیوز میں آنے کے لیے ہاہو کرتے رہے اور وہ اس کو اٹھا کے وہاں سے لے گئے السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ میرا یوٹیوب چیل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں کل بڑی ہی عجیب سی سچویشن بڑی لاہور ہائی کورٹ کے باہر شیر افضل مروت کو گرفتار کیا اور یہ خبر سوشل میڈیا پر طوفان کی طرح یا صلاب کی طرح آپ کہہ سکتے ایک سنامی بن کر پھیل گئی یہ خبر ایک سائٹ پر ان کو کیوں گرفتار کیا گیا اور کو کہا پر رکھا گیا ہے لیکن دوسری طرف جو اہم ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں کہ شیر افضل مروت کے اوپر مقدمات پنجاب کے کسی پولیس ٹیشن میں نہیں ہے البتہ اسلام آباد میں ایک مقدمہ ہے ایک سوابی میں کے پی کے میں ایک دو مقدمات ہے وہ لاہور آئے انہوں نے وقلاء سے خطاب کرنا تھا اپنی تقریر کی میں نے جب دیکھا کہ شیر افضل مروت کو لوگ انقلابی بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ جناب بہت بڑا انقلابی ہے بہت بڑی شخصیت ہے اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اس کے پیچھے عوام کا سبندر ہے عوام کا سبندر شیر افضل مروت کے پیچھے بلکل نہیں ہے شیر افضل کے پاس صرف ٹک ٹاک کا سبندر ہے وہ لائک اور ڈس لائک اور پروگرام تو بڑ گیا ڈائیلوکس کے لئے وہ بلکل اچھا ایک ڈراما ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے میں تو ارسا آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو انقلابی سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے آپ کو جمہوریت پسند سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا وہ تو ایک سائیڈ پر میں بتاؤں گا میں آپ کو لیکن کل کس طرح سے آیا وہ مرغی کی طرح ایک چور کی طرح ایک اچھکے کی طرح اس کو پولیس نے گسیڑ کر لے کے گئے وہاں پر ٹوٹل آٹھ یا دس وقلہ موجود تھے اور ایکشن مارنے کے لئے ویڈیوز میں آنے کے لئے ہاں ہو کرتے رہے اور وہ اس کو اٹھا کے وہاں سے لے گئے تو یہ آپ کا انقلاب یہ آپ کے امتیں مسلمہ کے جو سب سے بڑے لیڈر جو اس وقت جیل میں پڑے ہوئے اس کا سب سے بڑا انقلابی اس وقت جو گرانڈ میں موجود تھا تو کوئی اس ملک میں ہیرو بننے کی انقلابی بننے کی کوشش مت کرے جو given circumstances ہے اس میں رہ کر political role play کرے بہتری کے لئے change کے لئے اپنا کردار ضرور ادا کرتے رہے اور دوسری بات شیر افضل مروت کو آپ عوام کا لیڈر نہیں سمجھ سکتے شیر افضل مروت صرف ٹک ٹوک کا ایک چھوٹا سا ٹک ٹوکر آپ اس کو کہہ لے ایک ڈراما کہہ لے اس سے زیادہ کوئی حصہ نہیں لیکن جس situation میں اس کو کل گرفتار کیا گیا وہ پنجاب آئے تقریر کرنے کے لئے ایک مہمان بن کر اور جو طریقہ جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے اور اس سے یہ ہے کہ کے پی اور پنجاب والوں میں پشتونوں اور پتھانوں میں جو ہے اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وقلاء کو سیاستدانوں کو پڑے لکھو لوگوں کو اس طریقے سے بیعزت کر کے کھینچ کر کپڑوں سے گردن سے عمران خان جیسے لیڈر کو جو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہا تھا خلیفت المسلمین رومت مسلمہ کا لیڈر سمجھ رہا تھا بکری کی طرح وقت سے پگڑ کر ایک چور کی طرح ایک جیب کترے کی طرح پگڑ کر اس کو ہائی کورٹ سے اٹھا کر لے گئے کوئی حیثیت نہیں رہی اس کی اس طرح کی حرکتوں سے پنجاب اور کے پی والے پھر ایک دوسرے سے گلے شکوے جو آلریڈی موجود ہیں اس میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اضافہ ہی ہوگا اب میں آپ کو ماضی میں لے کے چلتا ہوں ظلفقار علی بھٹو کتنا بڑا لیڈر تھا کتنا بڑا لیڈر تھا کیا ہوا اس کو چوہے کی طرح اس کو لٹکایا گیا نواز شریف ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تیس مرتبہ کا وزیراعظم عدالت کے ایک فیصلے ایک پینچ چلا اس کو فارغ کر دیا وہاں سے ٹھیک ہو گیا امران خان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا جو جناب انیٹیڈ نیشنز میں چلے گئے امران خان صاحب انہوں نے ہوتھا لیا کلمہ پڑھ دیا یہ کر لیا وہ کر لیا دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر دی امریکہ کو اپسلوٹیو نوٹ کہہ دیا یہ کہہ دیا پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا تھا حال کیا ہوا کہ گریوان سے اس کو پکڑا کھینچ کے وہاں پر گسیڑ کر لے کر گئے اس سے پہلے گلانی صاحب کہ جناب ایک خط نہ لکھنے پر سپریم کورٹ کے ایک جج نے ان کو وہاں سے عہدے سے فارغ کر گیا نکال کر پھینک دیا اس طرح کورے کے پیپر نہیں ہوتا یوں کر کے ان سیاست دادوں کو ان جمہوریوں کو اٹھا کے یوں پھینک دیتے تو پاکستان کے اندر رہ کر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے آپ نے جمہوریت کے لیے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے تو گیون سرکمسٹانسز میں رہ کر آپ کو کام کرنا ہوگا دوسرا ایسے لوگ جو فصلی بٹے رہے ہوتے شیر افضل مروت کی طرح وقتی طور پر آگئے ٹک ٹک کے ایک فکرے سے ایک جملے سے چند پریس کامپرنسز سے ہیرو بن جاتے تو یہ نوجوانوں میں ٹک ٹک کی حد تک مقبول ہوتے ہیں آپ مجھے بتا دے کہ لاہور کی سڑکوں پر آج کون سا نوجوان نکلا ہے کون سا وکیل نکلا ہے جس نے احتجاج کیا ہوں کہ بھائی جان ایک شخص ہمارے پاس مہمان بن کر آیا آپ نے اس کو ایک چور اچکے کی طرح گسیٹ کر وہاں سے لے کر چلے گئے کوئی نکلا وہاں پر کوئی نہیں نکلا شہر افضل مروت کی مقبول ہے صرف ٹک ٹک کے اوپر ہے اس کے علاوہ گراؤنڈ ریلیٹی پر کوئی ہاں کے پی کے میں ان کی شہرت ہے وہ ہم نے دیکھی گراؤنڈ لیٹی ہمیں نظر آئی لیکن پنجاب میں ان کو کوئی جانتا تک نہیں ہے صرف ٹک ٹکر کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے میں پھر گلہ شکوا کروں گا اس وقت جو لاہور بارگ والے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے جمہوریت پسند سمجھتے ہیں یہ اور وہ اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کس کدھر ہے صرف دو تیر انٹریوز یوٹیوبرز کو پکڑ کے دے رہے ہیں اپنے مرضی کے یوٹیوبرز پکڑے ہیں وہاں پر ان کو انٹریوز دے رہے ہیں ہم یہ کر دے گا ہم کچھ بڑا کرنے والے اور جناب جو پی ٹی آئی کے صحافی ہے یوٹیوبرز ہے وہ جناب بیانا دے رہے لاہور بارگ کے وقلہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں کیا بڑا کرنے والے چھوٹا یا بڑا دس رپے والا پانچ رپے والا اتنا ہی بڑا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے آپ ایک مہمان کو عزت نہیں دلوا سکے حقیقی معنوں میں دوسرا بالکل بھی کوئی لیڈر نہیں ہے کوئی امت مسلمہ کا لیڈر سارے نورمن لوگ ہیں ہم لوگوں کی طرح لوگ ہیں ایسی ہم نے ان کو سر پی چڑھایا ہوا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان میں اگر آپ given circumstances میں جو آپ کو ماحول دیا گیا اس میں رہ کر اگر آپ کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے آئین کے لیے جمہوریت کے لیے قانون کے لیے عوام کی بالا دستی کے لیے پارلیمنٹ کے لیے تو وہ بہتر ہے اور وہ کام میری ذرہ میں بہتر طریقے سے عمران خان صاحب نہیں کر سکے افسوس کے ساتھ نواز شریف صاحب ڈیل کرتے ہیں آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں آج یہ نواز شریف جو آیا ہوگا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تاہیات کا وزیراعظم ہوگا ڈائیس سال بعد اس کو کولر سے پگڑ کر نکال باہر نکال کے پھینک لیا جائے گا یہ ان کی ٹوٹل حیثیت ہوتی ہے باقی گلہ میرا بھی ہے لاہور بار کے وقلہ سے لاہور کے وقلہ سے لاہور ہائٹ کورٹ کے وقلہ سے تنظیموں سے جو بڑے ملکل نظر آئے گراؤنٹر ایک پرسنٹ بھی مجھے نظر نہیں آیا جب شیر افضل صاحب گریفتار ہو گئے چار پانچ بچ چکے تو انگی گریفتاری کو تین چار گھنٹے گزر چکے تھے پھر دو تین خواتین وقلہ دو تین مرد وقلہ اپنی مرضی کے یوٹیوبرز لاکر بٹھا دیا اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے خاک کروگے کیا کروگے کچھ بھی نہیں کیا ایک بندہ آپ کے پاس آیا عزت نہیں رہ سکے آپ اس کو آپ کے گھر سے آپ اس کو اٹھا کر لے گئے گھر کے دروازے کے باہر سے اٹھا کر لے گئے یہ آپ نے اس کو عزت دی ہے آپ لوگوں کی سوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ